سلام علیکم دوستو میڈل اسٹرن سٹیڈیز میں آج کا ہمارا اوپک ہے یونائیٹڈ نیشن پارٹیشن پلان پار پلسطین اور آج کے لیکچر میں ہم بیسی کلی ڈسکس کریں گے یونائیٹڈ نیشن کا کردار کی یونائیٹڈ نیشن کا کردار جب سے یہ بناتا نینٹیل فورٹی فائپ میں اس کے بعد جو کہ اس کو یہ ایشو جو ہے کنفلیکٹ جو ہے یا پلسطین کی ایشو جو ہے بیسی کلی یہ یونائیٹڈ نیشن نے اس پر فوکس کیا تو کون کون سے ریکمینڈیشن دیئے تھے یونائیٹڈ نیشن نے جو کمیشن بنایا تھا یونائیٹڈ نیشن سپیشل کمیشن فور پلسطین تو وہی کمیشن نے کون کون سے ریکمینڈیشن دیئے تھے اور بیسی کلی ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ اس پر مطلب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلسطین کی لوگوں کو یہی پارٹیشن پلان جو ہے یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا ان کے لئے بھی ایک مطلب یہ ایک سوال ہے اور ہم بیسی کلی اسی چیز پر فوکس کریں گے کہ کس طرح یہ ان ایکسپیکٹڈ بھی تھا اور ایمپوسیبل بھی تھا اور یہ ایک نیشن بات بھی نہیں تھی کہ پلسطین کے لوگ جو ہے اس طرح کے پارٹیشن کو مانتے جو کہ بالکل ایکسٹریومی ڈسکرمنیشنری تھا اور مطلب جو کہ بائی فورس ان پر جو ورلڈ پاورز تھے انہوں نے وہ ایمپوس کرنا چاہتے تھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یونائٹل جو کمیشن بناتا یونائٹل نیشن کا اسی کمیشن میں تقریباً 11 کنٹریز تھے اور 11 کنٹریز میں اس طرح تھا کہ مئی 1947 میں بناتا یہ کمیشن اور بیسیکلی اس نے ریکمینڈیشنز دیئے یونائٹل نیشن کو دو قسم کے ریکمینڈیشنز دیتے انہوں نے ایک یہ کہ پلسطین کو دو سٹیٹس تو سٹیٹس میں انڈیپینڈنس سٹیٹس میں ڈیوائیڈ کیا جائے دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ پلسطین کو ایک فیڈریشن کی طور پر ایک فیڈرل سٹیٹس یہ بنانا چاہیے ہیں لیکن فیڈرل سٹیٹس یہ بھی نہیں بنا پارٹیشن پلان جو بنایا گیا تھا وہی بعد میں ایمپلیمنٹ بھی کیا گیا تھا لیکن یونائٹل نیشن نے نہیں بلکہ زائنسٹ فورسز یا اسرائیل سٹیٹس نے اسرائیل نے یہ ایمپلیمنٹ کیا تھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹو سٹیٹس کا سلوشن دیا کہ ٹو سٹیٹس جو ہے ایک پلسطین مطلب پلسطین کو دو سٹیٹس میں تقسیم کرنا چاہیے ہمیں اور اس کی ایکنومک انٹیگریشن ہوگی ایکنومک افیرز جو ہے ان کے ایک دوسری کے ساتھ مطلب وہ جڑے رہیں گے تو اس طرح کیا گیا جب سے یہ ریکمینڈیشن دیے گئی کمیشن نے یونائٹل نیشن کو تو اس کے بعد اس طرح کیا گیا کہ زائنسٹ فورسز جو تو وہ گئی اسی کمیشن کے پاس چونکہ کمیشن سے جو کہ عرب ہائیر کمیٹی تھی جو کہ ایک گورنمنٹ سی تھی پلسطین کے لوگوں کا کہ ان کی ایک گورنمنٹ سی تھی اور وہ بیسی کرنے نائنٹین ترٹیز میں ایک اتارٹی جو ہے وہ بنائے گئی تھی اور بعد میں انہوں نے چونکہ وہ ایک ایس طرح اتارٹی تھی کہ وہ ریپریزنٹ کرتے تھے پلسطین کے لوگوں کو یا پلسطین کو تو انہوں نے ریجٹ کیا اسی کمیشن کو کہ یہ کمیشن جو بنایا گیا ہے یہ اس میں کوئی اس طرح بات نہیں ہے کہ ہم اس کی ریکمینڈیشنز کو مانیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ ہمارا رائٹ ہے آپ کس طرح ہماری زمینوں کو ہمارے ملک کو آپ کس طرح ایک سٹلر کلونیل لوگوں کے ساتھ جو ہے سٹلر کلونیل مشنری کے ساتھ جو کہ زائنسٹ فورسز تھے یا زائنسٹ مومنٹ تھے ان کے ساتھ آپ دیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے زمینوں پر آپ ہماری سٹیٹ پر ہمارے ملک پر آپ ہمارے ملک کے پیسلے آپ کر سکتے ہیں تو انہوں نے بائیکارٹ کیا تھا اسی کمیشن سے بعد میں یہ کیا گیا کہ اسی ریکمینڈیشن کے ذریعے سے تقریباً گیارہ میں سے دو تین لوگ اس طرح تھے جو کہ اس پارٹیشن پلان کے مخالفتوں نے نہیں کیا اور نو لوگ اس طرح تھے نو سٹیٹ اس طرح تھے جس کے ذریعے سے مطلب میجارٹی سے یہ ریکمینڈیشن جو ہے یہ کمیشن سے پاس کیا گیا اور بعد میں یہ یونیٹر نیشن کی جنرل اسمبلی میں یہی پارٹیشن پلان جو ہے یہ پیش کیا گیا اور جو ہیں یونیٹر نیشن نے جنرل اسمبلی نے پیش پاس کیا 29 نویمبر 19 فورٹیسیاں ان کو اور بعد میں جو کہ جنرل اسمبلی ریسیلوشن 181 جو ہے اس کو ایک نام دیا گیا بیسیکلی جب سے ریکمینڈیشن دیے گئے یا ریکمینڈیشن جو کمیشن بنائے گیا تو کمیشن کو اپروچ کیا گیا زائنسٹ فورسز کے طرف سے انہوں نے کہا چونکہ ایک طرف مطلب ایک طرف سے پلسطین کے لوگوں نے اس سے بائی کارٹ کیا تھا اور دوسری طرف جو زائنسٹ فورسز تھے وہ چونکہ پہلے ان کا بھی یہی پلان تھا اگر ارب سٹیٹس نے یا پلسطین کے لوگوں انہوں نے پارٹیشن پلان کو ریجکٹ کیا ایکسپٹ کیا تو ہم اسی ریجکٹ کریں گے لیکن بعد میں یہ کیا گیا کہ جب انہوں نے بائی کارٹ کیا تو زائنسٹ فورسز نے انہوں نے اپروچ کیا اسی کمیشن کو اور ان کو کہا گیا کہ ہمیں ایٹی پرسنٹ جو ہے پلسطین ہمیں چاہیے ویڈاوٹ پلسطینین کہ آپ پلسطین پلسطین کے لوگ کے علاوہ ہمیں زمینے جو ہے ہمیں پلسطین ایٹی پرسنٹ چاہیے جو کہ بعد میں اس طرح نائنٹین سکسٹی سیون میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی سیون میں وہاں تک جو ہے ایٹی پرسنٹ تک جو ہے پلسطین کو اسرائیل نے قبضہ کیا تو جب یہ کمیشن کو اسی چیز کا مطلب اسی چیز کیلئے زائنس پورسز نے اپروچ کیا تو انہوں نے ریجکٹ کیا کہ آپ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کو صرف پلسطین پلسطین کی لوگوں کے بغیر آپ کو ایٹی پرسنٹ پلسطین جو ہے آپ کو دے دیا جائے لیکن اس طرح کیا گیا کہ یہ بہت ایک غیر فطری بات ہے تو انہوں نے اس طرح کیا کہا کہ پلسطین کو ہم تین حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں اور بیسیکلی تقریباً ترٹی ترٹی پرسنٹ لوگوں کو جو کہ تین پرسنٹ بھی نہیں تھی پسٹول آور کے دوران ان کو ترٹی پرسنٹ یا ترٹی پرسنٹ لوگوں کو ترٹی پرسنٹ یا ترٹی پرسنٹ جیوز کو پپٹی سیکس پرسنٹ جو ہے وہ پلسطین دیا گیا پر پورٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ پلسطین پلسطین کو دیا گیا اور جو کہ باقی جروشلیم کا جو علاقہ ہے وہ جو ہے اس سرہ بیسائٹ کیا گیا کہ یہ جو ہے یہی علاقہ جو ہے یہ انٹرنیشنل یا یونیٹی نیشن کے ایڈمنیسٹریشن کے انڈر جو ہے یہ اسی ایڈمنیسٹریشن کے انڈر جو ہے یہ یہی ایریا جو ہے یہ اسی کی انڈر ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب تین پارٹس میں پلسطین کو ڈیوائیڈ کیا گیا ایک اسرائیل کے ساتھ پپٹی سیکس پرسنٹ دوسرا جو ہے پورٹی پورٹی ٹو پرسنٹ جو ہے جو لینڈ تھا وہ پلسطینین کے ان کے پاس رہ گیا یہاں پر پلسطینین جو تھے وہ ایٹ لاکھ اور اٹھارہ ہزار جو ہے وہ ڈیموگرائپک ان کا سٹنٹ آٹ لاکھ اٹھارہ ہزار پلسطینین تھے اور تقریباً دس ہزار جیوز تھے جو کہ پورٹی ٹو پرسنٹ لینڈ دیا گیا تھا پلسطینین کو اور جو پپٹی سیکس پرسنٹ دیا گیا تھا جیوز کو یا اسی میں تقریبا چار لاکھ ننانوے ہزار جیوز تھے تقریبا پانچ لاکھ جیوز تھے اور تقریبا چار لاکھ اٹتیس ہزار پلسٹینین تھے مطلب یہ ہے کہ چار لاکھ ننانوے ہزار جیوز کو جو ہے یا پانچ لاکھ جیوز کو پپٹی سیکس پرسنٹ دیا گیا اور تقریبا تیرہ لاکھ پلسٹینین کو پوٹوٹو پرسنٹ جو ہے وہ تقریبا پوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹو یا ٹرتین لیک یا الیوند لیک جو ہے اسی کسی تقریبا ششون کے پلسٹینین اور یروشلم کی لوگ تھے لیکن تقریبا پلسٹین میں تیرہ لیک جو ہے پلسٹینین پاپولیشن تھی تقریبا نیچ پلسٹینکちゃовых نیچ یا سیکس لیک جو ہے وہ جیوز تھے تو سیکس لیک جیوز کو پر甸ی بیٹی سیکس پرسنٹ پلسٹین کی دیا گیا اور باقی جتنی بھی لوگ تھے ان کو باقی جتنی بھی پلسٹینین تھے ان کو 42% دیا گیا اور یہ ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں پر پلسٹینین بھی اور جیوز جو ہے دونوں تقریباً جو ہے وہ ایکوال بیسز پر تھے اور وہ ڈیوائیڈ تھی مطلب دیموگراپک سٹنٹ جو تھا وہ دونوں کے ایک جیسے تقریباً ایک جیسے تھا دوسری بات یہ ہے کہ اچھا جب سے نومبر میں جو کی ریزولوشن پاس کیا گیا اس کے بعد اسرائیلی سٹیٹ نے یا اسرائیل کے جو زائنس فورسز تھے ان کے ساتھ ملیٹری بھی تھی پولٹیکل لیڈرشپ بھی تھا ایک گورنمنٹ سے بھی وہاں پر مینٹین تھا تو انہوں نے اپریشن شروع کیا جو کہ اتنے کلینسنگ کی بات ہم کرتے ہیں تو اتنے کلینسنگ جو ہے تقریباً یہ ہے کہ تقریباً دو سو ویلیجز جو ہے اب مینڈیٹ خالی کرنے تک جو ہے اب ریڈش کے فورسز کے جانے تک جو ہے یا اسرائیلی سٹیٹ کے انڈیپنڈنس جو کی سور کارڈ ہے اس تک وہاں تک جو ہے تقریباً دو سو اس طرح کے ویلیجز تھے جو جن سے لوگوں کو بائی فورس نکالا گیا تھا ان کو مارا گیا تھا ان کو تقریباً جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایکسٹرمنیٹ جو ہے وہ اپنی زمینوں سے اپنی گھروں سے جو ہے وہ کیا گیا تھا اچھا لیکن یہ ہے کہ جیو سٹیٹ جو کہ بنایا گیا تھا یہ اس طرح تھا کہ جو کہ بعد میں بنا دسمبر تک جب سے آپریشن شروع ہو شروعا نومیمبر سے تو اس طرح تھا کہ تقریباً ساری پلسطین میں 1.3 ملین پاپولیشن پلسطینین کی تھی سیکس لیک تقریباً جو ہے وہ جو ہے جو ہے اور اس طرح کے جو ہے اسی سیکس لیک کو 56 پرسنٹ پلس پلسطین دیا گیا اور باقی جو ترٹین ملین ترٹین لیک جو لوگ تھے ان کو دیا گیا تھا 42 پرسنٹ یا اس سے توڑا سا زیادہ پلسطین اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پلسطین کے دو تین باتیں تھی یہاں پر کہ جو زمینیں دی گئی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ ایک واحد پورٹ تھا حیفہ میں اور وہاں پر یہ بھی جو ہے دیا گیا تھا واحد پلسطین کا ایک پورٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا اسرائیل کو اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلسطین کے لوگ جو تھے جو جیوز تھے یا جو زائنس فورسز تھے وہ یروشلم کو بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ یروشلم جو ہے یہ بھی ہمارے خبزی میں یا ہماری سٹیٹ میں جو ہے یہ یونیٹی نیشن کو شامل کرنا چاہیے اور بعد میں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیسمبر تک یا اپریل نینٹین فورٹی ایٹ تک جو ہے یہ اس طرح کیا گیا تھا کہ یروشلم کو بھی پلسطین کے اسرائیل کے فورسز نے جو ہے وہ جو ہے وہ قبضہ کیا تھا اس طرح ہے کہ ریزولوشن کے ساتھ چونکہ ریزولوشن میں یہ بھی بات کی گئی تھی کہ یوکے یا بریٹش منڈیٹ جو ہے یہ ختم کیا جائے گا بریٹش منڈیٹ ختم کیا جائے گا پلسطین کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک یروشلم جو انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہوگی اور ایک دو ایک پلسطینین سٹیٹ اور ایک اسرائیلی سٹیٹ جو کہ پیپٹی سیکس اور پورٹی ٹو پرسنٹ کے پلسطین کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوائٹ کیا گیا تھا لیکن یہاں سے بیسیکلی اس طرح ہے کہ یہاں سے اسی ریزولوشن کے بعد جب یہ پاس کیا گیا تھا نومبر نائنٹین پورٹی سیکس سے پورٹی سیون سے پلسطین میں ایک آپریشن جو ہے جو ہم پہلی بھی بات ہم کر چکے ہیں کہ پلسطین میں یہ ظلم اور یہ لوگوں کو گھروں سے لوگوں کو پلسطین کے لوگوں کو گھروں سے نکالنا ان کے گھروں کو ان کے مارکٹس کو ان کے ساری چیزوں کو برباد کرنا ان کو پلسطین سے نکالنے کا آغاز جو ہے اسی جو ہے اسی جو ہے اسی ریزولوشن سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا اچھا اب یہ ہے کہ جب بریٹش کا کردار بھی ایک بہت زیادہ اس طرح ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے نائنٹین پرسٹرلوار سے نائنٹین فورٹی ایٹ تک انہوں نے بریٹش فورسز نے جو کہ ریسپانسیبل تھے لائنڈ آرڈ سیچویشن کیلئے انہوں نے ہمیشہ سے اگر ہم دیکھیں سیچویشن کو تو انہوں نے بریٹش کے اسرائیلی فورسز کو ہگانہ کو دوسری جو جو ملٹری فورسز تھے ان کو اسیسٹ کیا اور بار بار لوگوں کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم لائنڈ آرڈ سیچویشن جو ہے ہم بھال نہیں کر سکتے ہم بھال رکھ نہیں سکتے آپ اس طرح کریں کہ آپ دوسری آراب سٹیٹس جو ہے آپ وہاں پر جو ہے آپ مائگریشن کرے اچھا اب یہ ہے کہ جب سے یہ ریسلوشن دیا گیا تو بریٹش کے جیوز جو تھے وہ سرپ اور سرپ ان کے پاس سیکس پرسنٹ پلسطین کی زمینیں تھی سیکس پرسنٹ ان کے ساتھ تھے اور ان کو اسرائیل کو مطلب یہ ہے کہ جیوز کے ساتھ سرپ سیکس پرسنٹ جو ہے وہ ٹیریٹری تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو کی لازمی ہے کہ ان کو سیکس پرسنٹ زمینوں پر وہ قابض تھے اور اس سیکس پرسنٹ جو قابض تھے لوگ ان کو دیا گیا پیپٹی سیکس پرسنٹ پلسطین یونیٹی نیشن کی ریسلوشن کی تحت ہے اور ان کا پاپولیشن جو ہے جو پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں یہ تقریباً تیس سے یا پچیس سے پینتیس پرسنٹ اسی دنمیان میں یہی چیزیں جو ہے ان کا ڈیموکراتف سرنٹ جو ہے اتنا تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو کہ سٹیٹ ڈیکلیئر کیا گیا پارٹیشن پلان نے اسرائیل سٹیٹ کو جو کہ مطلب اسرائیل سٹیٹ بننا تھا اسی کو یونیٹی نیشن کی پارٹیشن پلان سے اس میں تقریباً ہزار پلسطینین ویلجز میں سے چار سو پلسطینین ویلجز جو ہے اسی سٹیٹ میں جو ہے وہ آتے تھے اور بعد میں اس طرح کیا گیا کہ یہی چار سو تقریباً ویلجز ان سے لوگوں کو بائی فورس نکالا گیا لوگوں کو مانا گیا لوگوں کو اغوا کیا گیا لوگوں کو جہل کیا گیا لوگوں کو جلایا گیا لوگوں کو پلسطینین سے جو ہے اسی چار سو ویلجز سے تقریباً تقریباً ایک سال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل سٹیٹ نے یا اسرائیلی فورس نے ان سارے لوگوں کو یہاں سے نکال لیا اچھا یونائٹڈ نیشن کی پارٹیشن پلان کے ذریعے سے یہ کہا گیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ یہاں پر لائن ایڈر سیچویشن کا یا پیسپل پارٹیشن کا انتظام جو ہے یونائٹڈ نیشن یہ کرے گا خود ہی لیکن پھر بھی جب سے ریزولوشن پاس کیا گیا تو تب سے اسرائیلی اسرائیل کے جیوز نے جو ہے یا جیوش جو فورسز تھے یا زائنس فورسز جو تھے یا اسرائیلی فورسز جو تھے انہوں نے جس طرح ہم نے پہلی کہا کہ تقریباً چار سو یا تین سو پلس جو ہے ویلجز انہوں نے بائی فورس خالی کی ان کی ساری چیزوں کو وہ جلایا گیا ان کو ختم کیا گیا ان کو ملبے کا ڈیر جو ہے وہ بنایا گیا تو یونائٹڈ نیشن جو ہے ان کا کوئی کردار نہیں رہا کہ لا ان آرڈ سیچویشن جو ہے وہ بحال کرے لوگوں کو پر امن طریقے سے یہاں تک کرے کہ لوگوں کو پر امن طریقے سے پلسطین سے نکال لے یہ یونائٹڈ نیشن لیکن یہ نہیں کیا گیا جو پرامیسز کیا گیا تھے یونائٹڈ نیشن نے پلسطین کے لوگوں سے تو وہی بھی خود بھی یونائٹڈ نیشن نے پوری نہیں کیے اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ ایک فری ہینڈ دیا گیا تھا نویمبر سے 1947 سے اور بعد میں آج تک جو ہے ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل کو یا زائنسٹ فورسز جو ہے زائنسٹ فورسز کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نہ پلسطینین نہ چیوز کوئی بھی ایک دوسری سے بائی فورس زمینیں نہیں لیں گے اور یہی چیز بعد میں ریالائز جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اسرائیل سٹیٹ نے لوگوں کو بائی فورس اپنی گھروں سے اپنے زمینوں سے اپنے گھروں سے اپنے گھروں سے جو ہے انہوں نے نکال لیا اب یہ ہے کہ بریٹش کا بھی ایک بہت بہت بڑا کردار ہے جو کہ ہم آنے والے لیکچرز میں ہم بسکس کریں گے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو بہت لیمیٹڈ ایکسس دیا گیا تھا اسی سیچویشن کو مطلب وہ ایکسس نہیں کر سکتے تھے بریٹش کے وجہ سے یا بریٹش فورس کے وجہ سے جو کہ منڈیٹ چونکہ ختم نہیں ہوا تھا ابھی تک تو وہ مطلب وہ وہاں پر پلسطین میں تھے وہ وہ ڈیفرنٹ سٹیز میں تھے تو ان کو یونائٹڈ نیشن کو یا یونائٹڈ نیشن کو جتنے بھی کمیٹیز تھے ان کو ایکسس نہیں دیا گیا ان کو ایکسس نہیں دیا گیا پلسطین کیونکہ وہ پلسطین میں جائے یا اسی سیچویشن کو روکے اب یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کیا گیا کہ اگر ہم پارٹیشن پلان کو دیکھیں پارٹیشن اس طرح کیا گیا تھا کہ جو کلٹیویبل لینڈز زمینیں تھی جو زیادہ تر کلٹیویبل زمینیں تھی وہ سب کے سب اسرائیل کے حوالے کی گئے تھے جتنے بھی زمینیں تھی وہ جتنی بھی کلٹیویبل تھی مطلب جو زرخیز زمینیں تھی وہ زمینیں جو ہے وہ دی گئی تھی اسرائیلی سٹیٹ کو یہ بھی ایک بہت زیادہ ڈسکرمنیٹری ایک پارٹیشن بزاتے خود بنیادی طور پر یہ ایک ڈسکرمنیٹری تھا کہ آپ ترٹی پرسن لوگوں کو پپٹی سیکس پرسن زمینیں دے پلسطین دے آپ جو واحد پورٹ ہے وہ بھی ان کو دے دے آپ جو کی جب جو کلٹیویبل زمینیں ہیں سارے آپ تقریباً سارے جو ہے وہ آپ اسرائیل کے فورسز کے حوالے کرے یہ یونائٹڈ نیشن کے مطلب اوفیشل جیز ہیں جو کی پارٹیشن پلان ہے یونائٹڈ نیشن کے تو اس طرح کیا گیا کہ جو کلٹیویبل زمینیں تھی وہ بھی کس کو دی گئی وہ بھی دی گئی اسرائیلی سٹائٹ کو تو بہت سی چیزیں بہت سی چیزوں میں ڈسکرمنیٹری جا مطلب یہ ہے کہ پلسطین جو ہے یہ ایک اگری کلچرل زمینیں تھی وہاں پر پلسطین میں اور مطلب یہ ہے کہ ایکانومی جو ہے وہ بیس تھی اگری کلچر پر اور جتنی بھی اگری کلچرل زمینیں تھی وہ یونائٹڈ نیشن نے پارٹیشن پلان کی ذریعے سے اسرائیل کو دے دی اور اس کے دوسری بات یہ ہے چار سو تقریباً اس میں والجز آئے تقریباً پپٹی سیکس پرسنٹ ان کو زمینیں دی گئی اور جو کلٹیویبل زمینیں تھی زیادہ تر انہوں وہی دے دی گئی اور اس کی پپولیشن جو ہے تقریباً ترٹی پرسنٹ پپولیشن کا صرف اور صرف سیکس پرسنٹ زمین پر ان کا قبضہ تھا یا وہ پرچیس کر چکے تھے یا جو بھی ہو یا قبضہ کر چکے تھے لیکن نائنٹین پورٹی سیون میں جو کہ یہ ریکمینڈیشنز دی جا رہی تھی کمیشن کی طرف سے تو یہ لوگ صرف اور صرف خابستے سیکس پرسنٹ زمینوں پر اور بعد میں اس طرح ہوا کہ جب سے نومبر میں یہ ریکمینڈیشن پران دیا گیا یہ پاس کیا گیا تو اس کے ساتھ منڈیٹ کو جو ہے منڈیٹ تو ختم مطلب ان کا بریٹش منڈیٹ جو ہے اس کے ختم ہونے کا وقت جو ہے وہ بہت قریب تھا اور اسی وقت میں بریٹش کے اسسٹنس کے ذریعے سے اسرائیل اسٹیٹ نے جتنی بھی تقریباً تین سو سے لے کر چار سو تک ویلیجز مطلب یہ ہے کہ پپٹی سیکس پرسنٹ جو ہے پپٹی سیکس پرسنٹ سے بھی زیادہ زمین اسرائیلی فورس نے خالی کیے دے پپٹی سیکس پرسنٹ سے زیادہ کے علاقوں سے تقریباً ایک ملین لوگ جو ہے ان کو نکالا گیا تھا ملین کی قریب جو ہے لوگوں کو پلسطین سے نکالا گیا تھا پلسطین کی ملین کے تقریباً ملین کی قریب جو ہے لوگوں کو نکالا بھی گیا تھا ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مر بھی چکے تھے ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کو زندہ جلایا گیا تھا ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسری سیٹس میں گئے تھے ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ جھلوں میں تھے ان میں سے بہت سے لوگوں جو ہے ان کو ٹارچر کیا گیا تھا اس طرح بھی ہوا کہ کچھ کچھ جگہوں پر ماس جو ہے ایک میسیکرز کیے گئے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بیسیکلی یونیٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے پانسک ٹوینسز تھے اور بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیٹڈ نیشن نے جب یہ ریزولوشن پاس کیا اپنی ہی ریزولوشن پر پھر انہوں نے وہ امپلیمنٹ نہیں کیے گئے اپنی ہی ریزولوشن نے اپنی ہی ریزولوشن یونیٹڈ نیشن نے امپلیمنٹ نہیں کیا اپنی ہی ریزولوشن کے ذریعے سے انہوں نے ایک فری ہینڈ دیا اسرائیلی فورسز کو اپنی ہی ریزولوشن کی ذریعے سے ایک ڈسکرمنیٹری پلان دیا گیا پلسطین کی خلاف پلسطین کی لوگوں کے خلاف اور آج کل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی چیز جو ہے یونیٹڈ نیشن جو ہے ایک پپٹ بنا ہوا ہے پاورپل سٹیٹس کے یونیٹڈ سٹیٹس کی بات اگر ہم کرے یوکے کی بات اگر ہم کرے یا دوسری سٹیٹس کی بات اگر ہم کرے تو یونیٹڈ سٹیٹس جو ہے بلکل بے دست ہے اسرائیل یا پلسطین کے حوالے سے اور جس طرح یوکے نے کشمیر کو اسی طرح چھوڑا دنیا میں مختلف سٹیٹس کو کردس کو اسی طرح چھوڑا یوکے کی طرف سے اسی طرح پلسطین کو بھی اسی طرح چھوڑا ایک پاورپل مشینری کے اگینسٹ اور پھر وہی پاورپل مشینری وہی پاورپل زائنس پورسز جو ہے انہوں نے بدلہ لیا پلسطین کے انعارنڈ اور بلکل پیسپل لوگوں سے موسیقی